ہیلو ایبریوان ویلکم ٹو فیزکس والا مائی نیم اس دانش زفر آج آپ میرے ساتھ ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو میں یہ ویڈیو آپ کو بتائے گا کہ آپ کی کیا سٹراتیجی ہونی چاہیے آپ کا کیا پلاننگ ہونی چاہیے اگر آپ انگلیش میں میکسیمم مارکس اسکور کرنا چاہتے ہیں اپنے انڈی ایگزیمنیشن کہتے ہیں کہ کسی منزل پہ اگر پہنچنا ہوں تو راستے کی جانکاری بہت ضروری ہے تو آپ کی منزل اگر انڈی ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ راستے کے بارے میں آپ کو ساری جانکاری دیتے ہیں تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ انگلیش کیسے پریپیر کر سکتے ہیں کم سے کم وقت میں انگلیش میں کتنے questions آتے ہیں کتنے نمبر کے questions ہوتے ہیں کیا ویٹیج ہے ساتھی ساتھ کیا negative marking ہے اس کے علاوہ آپ کو کتنے questions attempt کرنے چاہیے کیا کیا paper میں ہوتا ہے کیا ایسا ہے جو regularly پوچھا جاتا ہے ہے کیا ایسا ہے جو کبھی کبھی پوچھ لیا جاتا ہے ہر ایک سوال کا جواب آپ کو اس چھوٹے سی آٹھ سے دس منٹ کی ویڈیو میں مل جائے گا ٹھیک ہے تو لگے رہی ہے اور دھیان سا سنیے میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں تو strategy میں سب سے پہلے چیز ہے کہ ہم ذرا جانتے ہیں کہ exam میں ہوتا کیا ہے exam میں آپ کے انگریزی میں آتے ہیں بھائی 50 questions یہ تو آپ جانتے ہیں یہ نا 50 questions آتے ہیں اور بھائی ایک question جو ہوتا ہے وہ مارکس کا تو یہ total number of marks جو انگریزی کے ہوتے ہیں دو سو number دو سو number دو سو number اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے اور اس ویڈیو میں جو بتایا جائے گا اس کو follow تو ان دو سو میں سے نا ون سکسٹی پلس کوئی روگ نہیں سکتا آپ کے آلے یہ یہ بہت ہائی scoring subject ہے جو انگلیش ہے نا بہت ہی زیادہ high scoring subject ہے ڈی اے میں اگر اگر آپ انگلیش میڈیوم سے پڑے ہوئے ہیں تو تو ہندریٹ پرسنٹ آپ کے اتنے آ ہی جائیں گے آسانی سے آ جائیں گے اگر آپ ہندی میڈیوم سے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں ہے آپ ون فورٹی پلس تب بھی اس پہ score کریں گے جو کہ باقی سبجٹس کی اکورڈنگ بہت زیادہ ہے نا 75% 80% score آپ انگلیش میں آسانی سے score کر سکتے ہیں اور اگر آپ انگلیش میں اچھے ہیں تو یقین جانیے بچے ون سیونٹی ون ایٹی مارکس بھی صرف انگلیش سے ایک ہی چلیتے ہیں نا تو یہ بہت ہی important ہے کہ آپ جانیں کہ آپ کی انگلیش کیسی ہے اور پھر اس پر اکورڈنگلی بھر کریں تو آئیے دیکھتے اس میں نیگٹیو مارکنگ بھی ہوتی ہے کیا جی بلکل ہوتی ہے جو نیگٹیو مارکنگ ہے آپ کو بتائے آپ کی ماس میں ہوتی ہے شاید 0.83 مارکس کٹتا ہے اس میں لیکن انگلیش میں زیادہ کٹ جاتے ہیں انگلیش میں آپ کا کٹتا ہے 1.33 مارکس یہ اتنے کی آپ کی نیگٹیو مارکنگ ہوتی ہے تو آپ ایسے سمجھ سکتے کہ جیسے کہ آپ نے انگلیشی میں اگر 10 question کرے صحیح تو آپ نے 10 question کرے تو آپ کا score کتنا ہو گیا 10 into 4 40 آپ کا score ہوا اب اس میں سے ایک آپ کا غلط ہو گیا نا آپ نے جو 11 question جنا وہ غلط کر دیا تو 40 میں سے آپ کا 1.33 کٹ جائے گا تو آپ کا score جو آئے گا وہ لگ بھگ آ جائے گا 38.74 لگ بھگ یہ آپ کا score آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا score آئے گا 10 question کرنے پر تو اگر آپ 50 کے 50 attempt کرتے ہیں 3 4 غلط بھی ہو جاتے ہیں تو بھی آپ کا بہت اچھا score آ جاتا ہے اور آپ attempt سارے question کر سکتے ہیں انگریزی میں ایک بھی question ایسا نہیں ہوتا جو آپ attempt نہیں کر سکتے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں آگے اور جانتے ہیں آپ کیا کیا ہے تو دیکھیں اس میں کیا کیا ہے grammar کا usage آتا ہے یاد رکھئے گا grammar نہیں آتا ہے آپ سے یہ نہیں کہا جاتا ہے یہ active escape بنا دے translation نہیں آتا ہے یاد رکھئے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ سے آ رہا ہوں یہ sentences کی ہندی بنا دو یا اس کی انگلش بنا دو ٹھیک ہے یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہوں بتاؤ noun کیا ہوتا ہے بتاؤ preposition کیا ہوتا ہے یہ سب نہیں آتا دوست grammar کا usage آتا ہے استعمال آتا ہے grammar کا ٹھیک ہے تو اور یہ تھوڑی تیرڑی چیز ہوتی ہے vocabulary آتی ہے ساتھ میں بھر بھر کے اچھا اس میں grammar کا usage یہ اس میں سبھی چیزیں آ جاتی ہیں یہ مطلب تمہارے nouns مطلب سارے parts of speech ہے نا ان parts of speech کے علاوہ تمہارے voice اور narration سے بھی question پڑھتا ہے voice اور narration سے بھی direct question نہیں آتا پر طریقہ ہوتا ہے کہ وہ آپ active passive voice یا narration میں ہی پڑھیں گے یہاں سے آپ کے پاس question آتا ہے parts of speech سے آپ کے پاس question آتا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس cohesion سے question آتا ہے اب آپ سوچیں کہ cohesion کیا ہے cohesion میں آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس sentence کے ساتھ یہ sentence آ سکتا ہے پر اس کے ساتھ یہ نہیں آ سکتا اس کے ساتھ یہ آئے گا اس کے ساتھ یہ نہیں آئے گا مطلب کہہ سکتے ہیں ایک جھکتہ ایک جھکتہ جو ہوتی ہے نا وہ cohesion ہوتا ہے تو آپ کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ grammar میں کیسے cohesion use ہوتا ہے vocabulary کا syllabus اچھا خاصہ بھمائیہ سینانیم ساتھ ہیں انٹانیم ساتھ ہیں idioms کو بھی میں انہی میں count کرتا ہوں یہ تینوں چیزیں ہر سال آتی ہیں دس دس question دس بیس اور لگت تیس question تو اس چیزیں ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کا ایک بڑا portion ہے ٹھیک ہے کبھی کبھی اس میں fillers میں بھی ایک دو questions آجاتے ہیں آپ کے پاس grammar کا آپ کو ایک بڑا syllabus ہے اور کبھی کبھی انٹانیم سنانیم ایسے پوچھے جاتے ہیں جو basically one word ہوتے ہیں one word substitution تو ایک بڑا syllabus ہے آپ کے پاس vocabulary کا ساتھی ساتھ ان سب چیزوں پہ ہم class conduct کرتے ہیں اور میں بچوں کو یہ سب پڑھاتا ہی ہوں تو اگر آپ میرے کسی بھی batch میں ہیں تو یہ سب میں آپ کو پڑھاتا ہی ہوں اور detail میں پڑھاتا ہوں تو یہ grammar کا syllabus اور یہ ہو گیا آپ کا کس کا syllabus vocabulary کا اس کے بعد تمہارا ایک syllabus آتا ہے comprehension and cohesion اب آپ سوچ رہے ہوں گے comprehension اور cohesion کا کیا مطلب ہے comprehension اور cohesion کا مطلب ہے comprehension تو کبھی پوچھا نہیں جاتا پچھلے دو تین بار سے ڈیا نے comprehension نہیں پوچھا کسی بھی سیٹ میں پر ایک چیز آ جاتی ہے PQRS جسے آپ sentence rearrangement بھی کہتے ہیں اس میں دس question یہ آتے ہیں لگ بگ تیس question یہاں سے ہوتے ہیں لگ بگ دس question یہاں سے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی comprehension آ جاتا ہے reading جسے آپ RC کہتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ہر بار آئے پر کبھی کبھی آ جاتا ہے تو یہ تو رہا آپ کا سلی بس تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو سب سے زیادہ محنت کرنی ہے یہ اس کی چنتہ مت کرنا یہ آپ اگر ان دونوں پر محنت کروگے یہ نکلے گا یا پھر آپ پہ آگے اس پر محنت کروگے تو یہ بھی نکلے گا تو میں آپ کو ایک بہترین schedule دیتا ہوں ایک بہترین strategy بتاتا ہوں کہ آپ کو کیسے تیاری کرنی ہے تو یہ آپ کا سب سے بڑا portion ہے اگر آپ ماتر یہ تیار کر لیتے ہیں تو آپ 35 plus بہت جاتے ہیں اور اس میں سے 3-4 questions تو آپ بنائی دیں گے یہ تھوڑا سا difficult ہے پر یہ ہو جاتا ہے ان کے تیار کرنے سے تو دیکھیں کیا کرنا ہے آپ کو ان دونوں کی ذمہ داری تو میں لیتا ہوں ان دونوں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں مطلب آپ میرا کوئی بھی batch جو free والے شفتی batch ہیں میں ان کی بات بھی بات کر رہا ہوں جو شوریہ ہے میں ان کی بات بھی کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس کی ذمہ داری تو میں لیتا ہوں یہ stuff تمہیں میں کر رہا ہوں تمہارے حصے میں practice آئے گی وہ تمہیں کرنی ہوگی یہ تمہیں خود کرنا ہوگا کا ایک reason ہے آئیے جاتے ہیں آگے تو سب سے پہلے چیز آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہ تین کام کرنے ہیں reading practice vocabulary grammar میں آپ سے آپ کا بہت زیادہ time نہیں مانگوں گا میں آپ سے آپ کا بہت زیادہ time نہیں مانگوں گا صرف انگریزی کو اگر آپ ایک گھنٹہ دے دیں گے one hour only one hour it is more than ample self study صرف انگریزی کو ایک گھنٹہ روز دے دوگے more than ample پچاس دو سو نمبر کا پیپر ہے دو سو نمبر کو ایک گھنٹہ نہیں دوگے بہت اسان تو تمہیں کرنا کیا ہے ڈی 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 تو آپ تیس منٹ کے لیے ہر دن اسے ultimate days پہ پڑھیں اب جب آپ اسے پڑھیں گے تو definitely 30 minutes نہیں 45 minutes اب جب آپ اسے پڑھیں گے definitely تو آپ کے پاس کیا ہوگا آپ کے پاس بہت سارے ایسے word آئیں گے جس کا meaning آپ کو نہیں پتا ہوگا تو آپ کیا کریں گے ان کی notes making کریں گے notes making یہ آپ کا ہوگا register vocab register اس میں آپ notes making کریں گے 45 minutes میں جو بھی آپ نے پڑھا ہوگا definitely اسے related word آپ کے پاس آئیں گے تو ان سارے words کو آپ اپنے vocab register میں لکھتے جائیں گے for example آپ نے ایک دن میں صرف 12 word لکھ پائے 12 words آپ کو آجیسے ملے جن کا meaning آپ کو نہیں پتا تھا آپ نے vocab register میں انہیں note down کر لیا اور اس میں آپ کو 15 minutes لگ جائیں گے تو بس یہ ہو گیا آپ کا one hour اتنا ہی time مجھے آپ کا چاہیے یہ آپ روز نہیں کریں گے alternatives پہ کر لیجے monday کر لیجے wednesday کر لیجے اور friday کر لیجے ہفتے میں 3 دن اب باقی دن کیا کرنا ہے آپ کو practice کرنی ہے آپ کو vocabulary اور grammar تو vocabulary کی practice vocabulary کی practice آپ روزانہ کریں گے صرف 15 minutes کافی ہے 15 minutes میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں بہت innovative چیزیں ہیں جیسے کہ vocabulary when we buy vocabulary , اس کے لئے اس کے لئے website pre-rice پہ یہاں پہ جا کے بھی آپ انگلیس سیکشن میں وقاب کے کوئیز لگا سکتے ہیں اور بھی ڈی پی پیز اور بہت سارا کنٹینٹ میرا بھی پڑا ہوا ہے یوٹیوب پہ وہاں پہ بھی آپ وقاب کے کوئیز لگا سکتے ہیں پی ڈبلو پہ آپ کو مل جائیں گی بہت سارے وقاب کوئیز آپ یہ بھی لگا سکتے ہیں تو وقاب کوئیز آگیا آپ کے پاس اس کے بعد آپ کے پاس ہے وقاب ریجسٹر بھائی ہر دن نوٹ کر رہے ہو نا ورڈ تو یاد کون کرے گا انہیں تمہیں یاد بھی کرنے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ پریویس ایر ارے میں نہیں کہہ رہا کہ تم سارے ورڈ یاد کرو اپنا وقاب ریجسٹر بھرو اور اس میں صرف روزانہ ورڈ دیکھتے رہو پندرہ منٹ دھیان سے دیکھو یاد کرنے کی کوشش کرو کتنی بھی مشکل ایکسسائز ہو پندرہ منٹ تو آپ نہیں کری سکتا صرف پندرہ منٹ یاد کرنے کی کوشش کرو اور ساتھ ہی ساتھ ریڈنگ کرتے رو تو یہ ریڈنگ میں بار بار تمہیں ریپیٹ ہوتے رہیں گے اور ورڈ بھی یاد ہو جائیں گے ریڈنگ بھی بڑھی ہو جائیں گے ریڈنگ سمجھ کے کرنے ہیں انہی سے میں نے پڑھ تو سب لیا آتا کچھ نہیں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی جو پڑھا ہے اچھے سے آتا ہو دوسرے کو بھی ایکسپرین کر سکتے ہو تب ہی تم نے پڑھا ہے نہیں تو نہیں پڑھا ہے دوسری چیز ہوتی ہے گرامر ہر دن 45 منٹس آپ گرامر کی پریکٹس کریں گے ان 45 منٹس میں آپ کیا کریں گے 30 منٹس قویشنز لگائیں گے ہر دن 30 منٹس قویشنز کیسے لگائیں گے آپ کو ڈی پی بھی ملتی ہے 25 قویشنز تو اسی میں مل جاتے ہیں یوٹیوب پہ میری بہت ساری کلاسز پڑھیں گے شکتی 1 بیش بھی ہے شکتی 2 بھی ہے اس کی بہت ساری ویڈیوز ہیں جو چیپٹر آپ نے پڑھ لیا وہاں سے question لگائیں گے اس کے علاوہ نیٹ پہ جو چیپٹر ڈال ہوگے اس کے questions آپ کو مل جائیں گے previous year کے تو وہ آپ سارے questions لگائیں گے 30 منٹس questions صرف 30 منٹس لگانے and 15 منٹس analysis 15 منٹس analysis کا مطلب ہے آپ ہمیشہ یہ دیکھیں گے کہ بھائی اب تم نے 30 questions لگائے ہوں گے مالنو تمہارے 20 سائی ہوگئے 10 غلط ہوگئے تو ان 10 questions میرے غلط کی ہوئے یہ آپ ان 15 منٹس میں دیکھیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے شروع میں آپ کو سبا گھنٹہ لگ جائے یا اگر آپ انگریزی میں تیز ہیں تو 45 منٹس لگ جائے اور یہ کرتے کرتے نا یہ ایک گھنٹہ اور کم ہو کے صرف 45 منٹس رہ جائے گا اگر تم اسے effectively کرتے ہو میں تم سے بازہ کرتا ہوں بہترین selection ہوگا پورے نمبر انگریزی میں آئیں گے تو ہوگا کیا reading سے آپ کا PQRS بھی تیار ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کیا کیا کریں گے میں نے آپ کو کیا بتایا کہ آپ نے یہ یہ تینوں چیزیں جو آپ کریں گے reading آپ کی رہے گی monday wednesday اور friday اور grammar اور vocab کا جو آپ کا session رہے گا یہ والا یہ والا یہ آپ کا رہے گا Tuesday Thursday اور Saturday alternate days پہ آپ کریں گے grammar اور وہ کیا کریں گے اب تم کہو گے Sunday تو بھائی Sunday میں آپ کا ہوگا mock test پورے دن گھوم لینا بس ایک mock test اچھے سے دے دینا اور یہ کیسے کرو گے mock test detailed analysis کے ساتھ ٹھیک ہے اور جب exam میں رہ جائیں گے دو مہینے تو یہ reading بند کر دینا اس کے جگہ PQRS شروع کر دینا ٹھیک ہے یہ میں یہاں پہ لکھوی دیتا ہوں PQRS کب جب exam میں صرف ڈیرڑ یا دو مہینے رہ جائیں گے ڈیرڑ دو مہینے پہلے reading بالکل بند اور اس کے بعد PQRS اب جو exam تک reading نہیں کرے گا نا اس کو دکت ہونے والی ہے اس لیے reading آج سہی شروع کر دیجئے یہ بات میں نے شوریہ بیعت میں بھی بتائی ہے شکتی میں بھی بتائی ہے کہ reading بہت important ہے اور اگر آپ اس strategy کو لے کے چلتے ہیں کیا planning ہے منڈے کو آپ کریں گے reading ٹھیک ہے آرام سے بس اتنا اتنا پڑھ لیجے بہت زیادہ میں نے نہیں بتایا کیونکہ مجھے پتا ہے physics chemistry biology zoology اور پتنے کیا کیا کم سے کم بتایا ہے لیکن اگر اتنا بھی نہیں کرو گے نا تو دکت ہو جائے گی پھر دکت ہو جائے گی اور اگر اتنا ہی کر لوگے صرف تو میرا تمہیں سے وعدہ ہے کہ انگریزی کے واجہ سے تمہارا پیپر نہیں رہے سکتا امید ہے ویڈیو تمہیں پسند آئی ہوگی کمنٹ باکس میں ضرور بتانا کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھ لینا love you all see you in the next video جائے ہند جائے بھار